اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جنیت جمشید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پلانٹ بینیفٹ پر تین ویڈیوز بنائی ہیں جس میں سے ایک ایلو پلانٹ ہے ایک پپایا پلانٹ ہے اور ایک مورنگا پلانٹ تو ان تین پہ ہم آج تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے ان کے کیا فوائد ہیں اور کس طریقے سے فوائد ہیں تو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں مورنگا پلانٹ ملٹی ویٹامین کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے اور یہ ملٹی ویٹامین کے لیے بہت اچھا ہے یعنی ہماری باڈی کو جتنی بھی ویٹامین کی ضرورت ہوتی ہے مورنگا پلانٹ کے ذریعے آسانی سے پوری کی جا سکتے ہیں تو مورنگا پلانٹ ہماری ملٹی ویٹامین کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو پورا کرتا ہے موسیقی مورنگا ہمارے جسم میں ملٹی ویٹامین کی کمی کو پورا کرتا ہے مورنگا ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن میں ویٹامین اور کلچیم کی کمی ہے مورنگا کے فرش لیفز کنٹین کرتے ہیں فور ٹائمز ویٹامین اے آف کیرٹس جبکہ ڈرائیڈ لیف کنٹین کرتے ہیں ٹین ٹائمز ویٹامین اے آف کیرٹس فرش لیفز کنٹین کرتے ہیں سیون ٹائمز ویٹامین سی آف آرنج جبکہ ڈرائیڈ لیف کنٹین کرتے ہیں ہاف دو ویٹامین سی آف آرنج فرش لیفز کنٹین کرتے ہیں فور ٹائمز ویٹامین آف ملک جبکہ ڈرائیڈ لیف کنٹین کرتے ہیں سیون ٹائمز ویٹامین آف ملک فرش لیفز کنٹین کرتے ہیں ثری ٹائمز ویٹامین آف باناناز جبکہ dried leaves contain 15 times the potassium of bananas fresh leaves contain 3 times the iron of spinach جبکہ dried leaves contain 25 times the iron of spinach fresh leaves contain 2 times the protein of yogurt جبکہ dried leaves contain 9 times the protein of yogurt fresh leaves contain 3 times the vitamin E of almonds جبکہ ڈرائیڈ لیف کنٹین کرتے ہیں ٹوالف ٹائمز ڈا وائٹمین ای آف ایل منٹ پپیتے کے حوالے سے بات کریں تو پپیتہ ہمارے میدے کے لیے اور جگر کے لیے مفید ہے جب جگر اور میدہ بہتر طریقے سے کام کرے گا تو ہمارے جسم اور باڈی تندرست رہے گی تو پپیتہ اکثر یعنی مریض جو ہوتے ہیں وہ استعمال کریں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے جیسے ڈینگی وغیرہ کے مریض ہیں تو ان کو یہ پپیتہ بہت فائدہ مند اور جس طریقے سے ڈینگی کے مریض ہیں وہ ان کے پتوں کو عبال کے اگر استعمال کریں تو ان کے وائٹ سیلز بہت اچھی طریقے سے بنتے ہیں اور ان میں جو کمزور ہوتی ہے جو ریکوارمنٹس ہوتی اس کو پورا کرتے ہیں تو پپیتہ اس کے لیے بہت مفید ہے کل میں پپیتہ خرید رہا تھا تو پپیتے والے نے مجھے تھوڑا سا کاٹ کے چکھنے کے لیے دیا جب میں نے پپیتہ چکھا تو وہ پھیکا تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ پپیتہ پھیکا ہے تو پپیتے والے نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں فروٹ نہیں دوائی بیچ رہا ہوں تو اس کی یہ بات سن کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ فروٹ بیچنے والوں کو بھی اتنا پتا ہے کہ یہ پپیتہ ایک دوائی کے طور پر یوز ہوتا ہے پپیتہ ہمارے جسم میں جگر اور میدے کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اگر جگر اور میدہ بہتر کام کریں گے تو ہی ہمارے جسم میں ویٹ سیلز اور وائٹ سیلز کی کمی نہیں ہوگی اور پپیتہ اندرونی بخار کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے پپیتے میں موجود وائٹیمنز یہ ہیں وائٹیمن اے وائٹیمن سی وائٹیمن ای اور وائٹیمن کے پپیتے میں موجود منرلز کیلشیم 24 ایم جی آرن 0.10 ایم جی مائگنیشیم 10 ایم جی فاسو فورس 5 ایم جی اور زینک 0.07 ایم جی تو اب آتے ہیں ایلاغ کی طرف ایلاغ ہماری سکن کے لیے اور جوڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کا جو گودہ ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو ہماری سکن کو بہتر بناتا ہے اور ہمارے جتنے جوڑوں کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اس کو پورا کرتا ہے تو جتنے بھی ہمارے جوڑوں کے کمزوری ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے اس کو یہ ایلاغ سے دور کرتا ہے اگر آپ ایلاغ کا زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے بہتر نتائج حاصل ہوں گے اور یہ اس کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ایلو ویرہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس میں موجود جیل ہماری سکن اور بالوں کے لیے بہت مفید ہے ایلو ویرہ میں موجود ہیں تو ناظرین آج جس فروٹ پہ ہم بات کریں گے اس کو لیمن کہتے ہیں جس کو ہمارے ملک میں لیمو بھی کہا جاتا ہے تو ناظرین آئیے نیبو پر ایک فلم رپورٹ دیکھتے ہیں لیمو اندرونی چوٹ یا زخم گردے کی سوزش اور انفیکشن وغیرہ کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے استعمال سے نزلہ زکام کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے چہرے کے داکھ کیل مہا سے وغیرہ کو دور کرنے کے لیے بھی لیمو مفید ہے lemon juice is well known for its antioxidant and anti-cancer properties and has been used for centuries لیمو میں موجود nutrients یہ ہیں dietary fiber 19% carbohydrate 4% protein 2% calories 1% لیمو میں موجود vitamins یہ ہیں vitamin c 128% vitamin b6 5% thiamine 3% riboflavin 2% لیمو میں موجود minerals یہ ہیں copper 13% calcium 6% iron 4% potassium 4% and magnesium 3% ناظرین امید ہے یہ فلم رپورٹ آپ کو پسند آئے ہوگے نیبو کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری باڈی میں جا کے ہماری باڈی کی چکنائی کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی کا جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے اور وہ بہتر رہتا ہے جس کے اثرات دل پر بھی اچھے پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے دل بہتر طور پر کام کرتا ہے تو یہ نیبو کا ایک بہت اچھا فائدہ ہے امید ہے ناظرین آپ کو یہ informative ویڈیو پسند آئے ہوگی مجھے اور میری ٹیم کو اشارت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی